اسلام علیکم سٹوڈینٹ ہم سٹارٹ جونٹ نمبر چپٹر نمبر ٹو لیکچر نمبر ٹو میساک مدینہ پیش نمبر ہے ہمارا فورٹی ٹو میساک میساک کا مطلب ہوتا ہے مائدہ جب رسول اللہ نے مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی تو مدینہ میں آباد کبائل میں یہودیوں کے علاوہ اور سو خضرج کے قبیلے بھی تھے اوسو خضرج کا پیشہ زراد تھا یعنی ان کا کیا پیشہ تھا زراد ان کے قبیلے تھے اوسو خضرج کے اور ان کا پیشہ جو تھا وہ زراد تھا جس سے ان کا گزر بہت مشکل سے ہوتا تھا اس کے علاوہ یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے جس کی وضع سے مالی طور پر بہت کمزور تھے یہودی تجارت پیشہ ہونے کی وضع سے بہت مالدار تھے جو یہودی تھے وہ بہت زیادہ کیا تھے مالدار تھے لیکن یہ اوسو خضرج کے جو قبیلے تھے ان کا پیشہ زراد تھا اور ان کا گزر بھی جو ہے مشکل سے ہوتا تھا اوسو خضرج قبیلے اپنی ذریعات پری کرنے کے لئے یہود سے مجبوراً کرز لیتے تھے یعنی کس سے کرز لیتے تھے یہود سے یہود انہیں بہاری سود پر کرز دیتے تھے کیا کرتے تھے بہت زیادہ سود پر جو ہے انہیں کرز دیتے تھے اوسو خضرج قبائل نے اسلام قبول کر لیا تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے آمد کے بعد ان کی آپس کی لڑی ختم ہو گئی اور ان میں محبت کا رشتہ جو تھا قائم ہو گیا ان دونوں قبیلوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کو اپنا بھائی بنا لیا یعنی کہاں سے آنے والے جو مکہ سے آنے والے مہاجرین تھے ان کو کیا کیا اپنا بھائی بنا لیا ان کے درمیان جو محبت کا رشتہ تھا وہ قائم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودیوں کو دینے میں جو معاشی اور سیاسی برتری ہانسی تھی وہ اب ختم ہوتی جا رہی تھی اس لئے وہ مسلمانوں کے اخلاف سازشے کرنے لگے ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کا اپس کا اتفاق ختم کر کے دوبارہ ان پر برتری ہانسی کر لے یعنی ان کی کیا سازش تھی کہ جو مسلمانوں کے درمیان اتفاق ہے صلوق ہے اسے ختم کیا جائیں ادھر کفار مکہ مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ کے مسلمان مدینے میں ارام و سکون سے رہے اس لئے وہ مسلمانوں کے حلاف سازشے اور جنگی تیاری کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اندرونی اور بہرونی حالات کا جائزہ لیے اور آئندہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لئے مدینہ کے تمام گروہوں کے درمیان ایک مائدہ تیف فرمایا جسے مساکر نے مدینہ کہا گیا یعنی جب نبی پانس صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا تمام درونی اور بہرونی حالات کا جائزہ لیے اور آئندہ خطرات جو مقابلہ کرنے کے لئے مدینہ کے تمام گروہوں کے درمیان جو ہے ایک گروہ تمام گروہوں کے درمیان جوتا ہے ایک مائدہ تیپ آیا جسے مساکر مدینہ کا نام دیا گیا نیکس ٹوپک مساکر مدینہ کی شرائط اس مائدے کی اہم شرائط مترجہ زہل ہیں مسلمان اور یہیدی یہودی دونوں کو مذہبی ازادی ہوگی یعنی انہیں کیا ہوگا مذہبی مداخلت نہیں کریں گے یعنی نہ تو یہود مسلمانوں کے کریں گے اور نہ مسلمان یہودیوں کے جو ہے مذہبی مداخلت نہیں کریں گے جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی اس کے حلاف سب تعاون کریں گے مسلمان اور یہیدی آپس میں میل جو اچھا مرتاو کریں گے مظلوم کی مدد کی جائے گی یعنی مظلوم ہوتا ہے جس پر ظلم کیا جائے ٹھیک ہے تو مظلوم کی مدد کی جائے گی کوئی بھی فریق کفار مکہ کو پناہ نہیں دے گا یعنی فریق یہاں ہماری دیر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کفار مکہ کو پناہ نہیں دے گا جب تک جنگ جاری رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے یعنی جب تک جنگ رہے گی تو کیا ہوگا یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے خرچ برداشت کریں گے جو جو خرچ اگر آئے گا اگر مدینے پر حملہ ہوا تو دونوں فریق ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اگر مدینے پر حملہ ہوا تو کیا ہوگا دونوں فریق ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور مل کر مدینے کا دفع کریں گے اگر فریق این میں کوئی جگرہ پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے تو یہ مساق مدینہ کی شرائط تھی یعنی کیا تھی شرائط یہ سب شرائط تھی کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی کفار مکہ کو پناہ نہیں دیں گے اور جب تک جنگ جاری رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے ہر چی جو ہے وہ برداشت کریں گے اگر مدینے پر حملہ ہوا تو دونوں فریق این ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور مل کر مدینے کا دفع کریں گے نیکسٹ ہے اثرات اس کی کیا اثرات مرتب ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرے اثر قوموں اور قبیلوں کے درمیان یہ مائدہ مذہبی ملکی اور سیاسی لحاظ سے بڑا اہم ثابت ہوا مائدہ بہت مفید رہا اس مائدے کے ذریعے حقیقت میں ابقادہ اسلامی ریاست کے قیام کا آگاز ہوا اس سے کیا ہوا کہ اسلامی ریاست کا جو ہے قیام ہوا یعنی جو یہ مائدہ ہوا تھا اس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا جس نے ورکضی اور فیصلہ کن حیثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حانسل ہو گئی اس طرح حکمت کے ساتھ اور پور امن طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زمین اور اس کے بندوں پر حکم الہی جاری کرنے کا آراستہ ہموار کیا اس سے کیا ہوا مسلمان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا یعنی وہ اپنی حضادی کے ساتھ جو تہہ جینا شروع ہو گئے کوئی جو تہہ جگرے وغیرہ جو تہہ وہ ختم ہو گئے سٹوڈنٹس بک ورک ہے دوسر جواب پر دائرہ لگائی ہے مساق کا مطلب ہے مائدہ اوس اور خزرج کا پیشہ کیا تھا زراد تھرڈ وال ہے اوس اور خزرج قبائل اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے کرزہ لیتے تھے یہودیوں سے فورت والا ہے مدینہ کے تمام گروہوں میں تیب آنے والا مائدہ کھیلایا مساق مدینہ اور لاسٹ والا ہے مساق مدینہ کے مطابق تمام جگروں کا فیصلہ کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمام جگروں کا فیصلہ کس نے کرنا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیسٹ ٹوڈنٹ پیش نمبر فورٹی فور ہے جس میں آپ کے پیشنز تھی گیا جو کہ آپ کے نورس میں ہیں